دیکھیں مجھے جس دن سے میں نے پیٹیشن فائل کیا وہ دن سے لگاتار شوشل میڈیا پہ دھمکیا آ رہی تھی لیکن اب ستائیس جون سے لے کے اب تک تو مجھ سے ملہب انہوں نے فیسٹ رفیس دھمکیا دیئے ہتھیاروں کے ساتھ دھمکیا دیئے مجھے تین لوگوں نے ملکے اب میرے بچے پانچ سال کا میرا بچہ اور مجھے دونوں کو ایک کملے میں قید کر لیا کہ ہمارا فلیٹ خالی کرا دیا جا گیا سامان باہر پھکوایا گیا کہا کہ اس عورت کو کوئی مکان نہیں دے گا یہ اسلام کی خلاف جا رہی ہے یہ کافر ہو چکی ہے اس طرح کی ملہب مجھ سے باتیں کی گئیں اور مجھے میرا کرتہ پھاڑا گیا مجھے ملہب بلکل اس طرح کا کوئی ملہب یہ کہا گیا کہ اسلام کا مسیوس کر رہی ہے اسلام کی ملہب توہین کر رہی ہے اس طرح سے مجھے دھمکی دیں گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ ان چیزوں سے دور رہو کورٹ سے دور رہو جیسا چلا ہے ویسا ہونے دو جو اسلام میں کروتیاں ہیں اس کو برابر برقرار رکھو جو بھی ہے کچھ ملہب وہ ہونے دو جیسا ہیزیٹیٹ چلا ہے دلی پولیس سے کوئی سرکشہ نہیں ملی برابر میں نے کمیشنر سے ملی لکھر دیا جی سی پی سے ملی سب کو ملی برابر فون بھی کر رہی ہے اسے چکو لیکن اس میں مجھے کہیں نہ کہیں دلی پولیس کی لگ رہی ہے ملی بھگت ہے ان بدماشوں سے ملے ہوئے لوکل بدماش ہے وہاں کے تین سو سات کی بھی ملزی میں جس میں سے جنہوں نے میرے پر حملہ کیا تین سو چہتر کی بھی ملزی میں وہاں لیڈی وہاں پہ کورٹ میں کیس ان کے چل رہے ہیں اس مجھے لگ رہا دلی پولیس برابر ان سے ملی بھی ہے پیسہ کھا رہی ہے اس ماملے کو رفہ دفہ کرنے کے چکر میں بہویبہ حلالہ نکاح اس پورے ماملے میں سپریم کورٹ نے یہ صاف کہا ہے کہ بس اگلی سنوائے جلدی ہونے والے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں یا چکا کرتا اور یا چکا کرتا ہوں کے وقیل اشونی اپادیائی جی سے اپادیائی جی سپریم کورٹ نے اس پورے ماملے میں کیا کہا ہے آج لیکن آج ہم نے تتکال پہلے یہ بتایا کورٹ یہ مہتر ایک چلی کل لگا ہوا ہے لیکن ڈیلیٹ ہو گیا یہ تین جولائی کو لگا ہوا تھا لیکن ابھی یہ کا اپنے ڈیلیٹ ہو گیا اس میں جو سکسے بڑی گمھیر بات یہ ہے کہ ایک ہماری پیٹسٹر کو ریپ کر کے اس کو مارنے کی زندگی جائے اور ایک دو نہیں پوری بھیگڑا ہے اس کا گھر کھالی کرا لیا گیا ہے جہاں وہ کرائے پہ جانے والی تھی وہ اس کو لوگ گھر دینے کے لئے تیار یہ بہت ہی غلب عجیب سی پرمبر آگئی ہے اس کو دھمکی تھی جا رہی ہے کہ تم اپنا پی آئیل واپس لو آج ہم نے کورٹ کو بتایا حالانکہ کورٹ نے بولا کہ نہیں ہے وہ پی آئیل واپس نہیں دے سکتی ہے اپنے پی آئیل ہماری کورٹ کی سمپرکی ہو چکی ہے وہ اپس نہیں دے سکتی ہے اس میں ہم نے جو ٹوٹل پانچ موگے ہیں ایک ہے پولی گینی یعنی بہریوہ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ نکاح حلالہ کو بین کری تیسرا ہے نکاح موتا چوتھا ہے نکاح میسیار اور پانچوہ ہے پورے دیش بھر میں شریعہ کورٹ چل لیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پورے کے پورے دیش میں ہر ایک تحصیل میں مولاناوں نے ایک شریعہ کورٹ کھول لیا ہے جو پہلال جلا رہا ہے جو سرکاری کورٹ ہوتی اس عدالت کے پہلال ان کی شریعہ کورٹ چل لیا ہے وہیں پہ وہ سارا اپنا تینک رہا ہے تو یاچکہ کرتان نے اپنے سرکشہ کی گوہار بھی لگائی ہے یاچکہ کرتان نے سرکشہ گوہار بھی لگائی ہے اور ہم اس کے لئے الگ سے اپنکیشن موگ کریں گے کے ان سرکار کی طرف سے ایڈسن سولیشیٹر جنرل تشار مہتا اپیئر ہوئے انہوں نے بولا ہم اس میں ہم اسی اچکہ کا سمتھن کرتے ہیں اور اس کو ہم ریٹن میں ریٹن اپنا جواب بھی تاتھی کریں تو اس میں کوٹ نے ابھی سنوائی کے تاریخ تیہ نہیں کیے لیکن ہاں سیدانتی گروپ سے تیار ہو گیا ہے وہ کل ہاں کل کیلئے تیار نہیں ہوئی یہ کوٹ کیونکہ کل آلیڈی میٹر لگ چکے تھے لیکن انہوں نے بولا کہ ہم اسے بہت جلد سنوائی کریں یعنی اس گمبیر معاملے میں کوٹ نے یہ تو کہا ہے کہ وہ جلد سنوائی کرے گا جلدی ہی امید کی جاتی ہے کہ سنوائی کے تاریخ بھی تیہ ہو جائے گی اور اس کا اعلان کاؤز بیس میں ہو جائے گا